بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ایک نئی سیرید خاندانی نظام اور اسلام کی پہلی نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین اکرام آپ تمام لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ خاندانی نظام ہی وہ نظام ہے جو ایک فرد کو دوسرے فرد سے جوڑتا ہے ایک خاندان کو ایک اچھا سماج اور ایک اچھا شہری اور کسی بھی سماج اور ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے کا موقع فراہم کہتا ہے اسلام ایک دین فطرت ہے لہذا جس دین فطرت نے انسان کو بنایا اسے مختلف خاندانوں میں باٹنے کا پلان تیار کیا اور دنیا کو قیامت تک آباد رکھنا تیع کیا یہ کیسے ممکن تھا کہ اس دین میں اس مذہب میں اس کی نازل قیدہ کتاب اور اس کے بھیجے گئے رسول کی تعلیمات میں خاندانی نظام کے تعلق سے کوئی واضح پروگرام نہ دیا جائے لہذا قرآن اور احادیث کا جائزہ لینے پر صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بنانے سے پہلے ہی خاندان کا ایک تصور فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا اور بیان کیا تھا سورہ بقرہ آیت نمبر تیس کے مطابق وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْزِ خَلِیفَةَ کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں جو قیامت تک آباد رہے گی جن کا سلسلہ ان کے نسل کی بقا یہ قیامت تک رہے گی کچھ لوگ آئیں گے کچھ لوگوں کا انتقال ہوگا گویا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ جس انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے جا رہے ہیں یہ اکیلے نہیں رہیں گے بلکہ یہ دنیا میں ایک خاندان کے ساتھ ایک سماج کے ساتھ قیامت تک دنیا کو باقی رکھنے کا سبب بنیں گے لہذا قرآن نے بہت ہی واضح انداز میں اس نسل انسانی کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے کیا نظام اپنایا جائے اور کس طرح ایک فرد کو دوسرے فرد سے جوڑا جائے چند افراد کو خاندان کے ایک مقدس اور اچھے سے اچھے بندھن میں کس طور پر مربوط کر کے ایک دوسرے کا حمدد اور غمخار بنایا جائے یہ پیغام پوری وضاحت کے ساتھ دیا لہذا سورہ حجرات میں پوری وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کا اعلان کہتے ہیں کہ نسل انسانی کی بقا کیسے ہوگی خاندان کیسے وجود میں آئے گا ایک فرد دوسرے فرد سے کیسے جوڑے گا لہذا اللہ تعالی نے کہا اے لوگو ہم نے تم کو اصلا تو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا لیکن ایک مرد اور عورت کے مقدس بندھن میں بندھنے رشتہ ازدواج میں جڑنے کے بعد نسل انسانی کا جو سلسلہ شروع کیا یہ اس چیز کا سبب بنا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا کہ ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں مختلف جماعتوں میں تخصیم کر دیا اور یہ مختلف جماعتوں مختلف قبیلوں میں بانٹنے کا مقصد آپس میں ایک دوسرے سے اجنبیت کا احساس دلانا نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تم تمام لوگوں کو ایک بندھن سے باندھائے بھی جائے ایک دوسرے کو مربوط بھی رکھا جائے اور ساتھ میں اس کی بھی کوشش کی جائے کہ تمہاری شناخت ہو سکے تم پہچانے جا سکو ایک کو دوسرے سے الگ اور ممتاز کیا جا سکے لہذا کہا گیا لِتَعَارَفُ اس آیت میں مختصر کہا گیا کہ ایک مرد اور عورت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا لیکن سورہ نسا کی آیت نمبر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اور تفصیلات اس کی تھوڑی سی اور وضاحت بیان کی اور وہاں پر کہا اے لوگو اپنے رب سے دیرو اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالقوں رازقوں مالک سے دیرو کیوں دیرو جس نے تمہاری بنیادی اور تمہاری پیدائش کا ابتدائی سبب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بنایا سب سے پہلے نسل انسانی کو فروغ دینے کے لیے اسے آباد کہنے کے لیے دنیا کو انسانوں سے سجانے کے لیے جس فرد کو پیدا کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے لہذا من نفسی واحدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنایا اور اس کے بعد وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا انہی سے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کی بیوی حضرت ہوا علیہ السلام کو دنیا میں آباد کیا اور پھر ایک طریقہ ایک نظام دیا کہ کس طور پر اس نسل انسانی کو آگے بڑھایا جائے ان دو افراد کو کس طرح خاندان میں بدلا جائے کس طرح ایک دوسرے کے اندر پیار و محبت اپنائیت الفت مودت اور تعلق کا ماحول پیدا کیا جائے لہذا اسلام نے ایک مقدس طریقہ نکاح کا مرتب کیا ایک مرد اور ایک عورت کے رشتے کے ذریعے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیرًا وَنِسَاءً اور اس طرح حضرت آدم اور حضرت ہوا پہلے میاں بیوی قرار پائے اور اس کے بعد اس دواجی رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو بڑھانے کا سبب بنایا اور پھر بے شمار افراد بے شمار مرد و عورت دنیا کے کونے کونے میں اسی دواجی رشتے کی برکت سے آباد ہوئے اور ایک میاں اور بیوی کے ملنے سے جو افراد وجود میں آنے لگے دھیرے دھیرے اس کو ایک کمبہ ایک خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتا تاکہ ان کے اندر ایک دوسرے کے دکھدرد میں شریک ہونے ایک دوسری کی ضرورتوں کا خیال لکھنے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ادھار کرنے ایک دوسرے کی پریشانیوں کو بانٹنے کا مزاج پیدا کیا جائے لہذا دنیا میں بے شمار لوگ پھیل گئے لہذا اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں کہا فَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ لہذا اے لوگو تم اس اللہ کا لحاظ رکھنا اس اللہ سے تقوی اختیار کرتے رہنا جس اللہ کے نام پر تم ایک دوسرے سے رشتہ مانگتے ہو ایک میاں اور بیوی جس وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا اس اللہ سے ڈرنا اور اس اللہ کے نام پر جو رشتہ وجود میں آ رہا ہے یہ رشتہ صرف میاں اور بیوی کا نہیں ہے یہ رشتہ ایک فرد کا دوسرے فرد سے نہیں ہے بلکہ یہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے اندر میاں بیوی ہوتے ہیں اس کے بعد بچے وجود میں آتے ہیں ان سے پہلے دونوں کا اپنا خاندان اور اپنی رشتہ داریاں ہوتی ہیں لہذا اس آیت میں صاف صاف کہا گیا وَالْعَرْحَامُ اور پہلے کے جو رشتے ہیں جو تم کو ایک دوسرے سے جورتے اور اپنایت کا احساس دلاتے ہیں ان کا بھی لحاظ رکھنا اور جو نئے رشتے بن رہے ہیں جس سے خاندان کو اور تقویت ملے گی خاندان کے اندر اور وساط پیدا ہوگی اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے ان کا بھی لحاظ رکھنا اور آگے اللہ نے کہا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ تبارک و تعالی تم پر نظر رکھنے والا تم پر نگرانی کہنے والا ہے کہ تم اس خاندانی نظام کو جسے اللہ تعالی نے اس دنیا کو قیامت تک آباد رکھنے کا ایک واضح نظام بیان کیا اس کی کس حد تک رعایت کرتے ہو اس کے الگ الگ افراد کے حقوق کا کس طور پر لحاظ رکھتے ہو ایک ماں ایک بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کس انداز کا معاملہ کرتی ہے ایک بیٹی اور بیٹا اپنے ماں اور باپ کے ساتھ کیسا باتاؤ کہتے ہیں باپ اپنی ذمہ داریوں کو کس طور پر عدا کر رہا ہے میاں بیوی کی حقوق کو کیسے عدا کر رہی ہے اسی طرح دوسرا اپنے فریق مخالف کے حقوق اور ضرورتوں کا کس طور پر خیال کر رہا ہے بلکہ یہی نہیں بلکہ میاں اور بیوی کے ذریعے ایک اور رشتہ سسرالی رشتہ بھی وجود میں آتا ہے اور خاندان کو مزید اس ساتھ ملتی ہے لہذا یہ غور کہنا پڑے گا کہ تم اللہ کو گواہ مان کر ہر ایک کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کہتے رہنا اگر یہ طریقہ اپنا ہوگے تو خاندان کے اندر تقویت پیار و محبت انسیت حمدادی اور میل ملاب کا ماحول پروان چڑھانے اسے تقویت پہنچانے میں مدد ملے گی اور جب یہ ماحول پیدا ہوگا تو ایک اچھا سماج ایک دوسرے کا مددگار معاشرہ اس دنیا میں وجود میں آئے گا ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو اس خاندانی نظام کے اور اگلے مرحلے میں ہمیں سور نحل کی آیت نمبر بہتر پہنچاتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ پوری وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ خاندانی رشتہ صرف میاں بیوی بچوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ خاندانی رشتہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جائے گا اور یہاں تک کہ آگے چل کر اگلی نسلیں وجود میں آئیں گی پہلے میاں بیوی تھے پھر بچے وجود میں آئے پھر ان بچوں کے بڑے ہونے کے بعد ان کے رشتے ہوئے پھر پوتے وجود میں آئے نمازے وجود میں آئے یہ تمام کے تمام لوگ ایک دوسرے سے رشتے اور ناتے میں جب جڑتے ہیں تو خاندان کو اور تقویت ملتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں لہذا آیت نمبر بہتر سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ جعلا لکم من انفسکم ازواجا اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسانوں میں سے تمہارے لئے جوڑا بنایا میاں کے لئے بیوی اور بیوی کے لئے میاں بنایا تاکہ آپس میں الفت ہو مودت ہو اپنایت ہو اور پھر ان کے جڑنے کے بعد جو ازدواجی نظام متعین کیا وجعلا لکم من ازواجکم بنینا وحفدہ اور تمہارے لئے میاں بیوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اولاد پوتوں پر پوتوں نوازوں کے رشتے کو آگے بڑھایا گویا اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کے اگلے مرحلے کی وضاحت کی کہ اب اس خاندانی نظام میں پوتے بھی آئیں گے گویا ایک طرف دادا ہوا اس کے بعد والی نصر اس دادا کا بیٹا اور اس کے بعد اس بیٹے کا بیٹا جو دادا کا پوتا ہوا گویا انسانی خاندان کو مزید وساط عطا کی گئی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ماحول کو اور آگے بڑھایا گیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ دادا اور پوتے کا رشتہ تو بہت دور کا ہوتا ہے ان کے درمیان کبھی زندگی ملتی ہے کبھی ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا جب جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا تو آپ اپنے والد کی شفقت سے محروم تھے شفقت پدری کا سایہ آپ سے اٹھ چکا تھا دنیا میں آپ کے والد صاحب نہیں تھے آپ کو کس نے پالا پہ اسی نے جو خاندانی نظام اللہ تعالی نے دیا ہے اسی کے تحت آپ کے دادا عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اور بیڑے کو اٹھایا اور آپ کے ساتھ پیار و محبت کا وہ معاملہ کیا جو وہ اپنے حقیقی بچوں کے ساتھ نہیں کہتے تھے بلکہ یہی نہیں جب ابو طالب آئے عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو چچا ابو طالب بھی اسی خاندانی رشتے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے حمدد اور غمخار ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی انہوں نے پریشان نہیں ہونے دیا یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکارٹ کیا گیا مسلمانوں کو الگ کیا گیا تو ابو طالب جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد تھے ان کے دین کے فرد نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہے کوشش کرتے رہے اپنے چچا سے مطالبہ کرتے رہے درخواست کہتے رہے اے چچا آپ ایمان لے آئیے آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے لیکن وہ اس کلمہ کے معترف تو نہیں ہوئے اس کلمہ کو تو زبان سے ادا نہیں کیا لیکن خاندانی وہ نظام جو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے تحفظ پر آمادہ کرتا ہے ایمان نہ لانے کے باوجود اس خاندانی نظام نے چچا ابو طالب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہنے ہر وقت ان کی مدد کرنے ہر وقت ان کے ساتھ ان کے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے انہیں آمادہ کیا اور ہر طرح سے وہ آپ کے ساتھ لگے رہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کبھی کسی خطرے کا خوف محسوس کہتے کبھی آپ پریشان ہو جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی جتنی تکلیف اور پریشانی کا اظہار اچھا چھا ابو طالب کے ذہنوں میں آتا اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ خاندانی بندھن اور خاندانی نظام کس طور پر ایک بندے کو دوسرے سے مربوط کر کے اس کے اندر ہمدہدی کے جذبات پیدا کرتا ہے اسلام نے اس ہمدہدی کے مزاج کو اور آگے بڑھانا چاہا اور اس رشتے کو صرف نسبی رشتے تک محدود نہیں کیا بلکہ جب ہم قرآن کریم کی آیت نمبر چون سور فرقان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر اس رشتے کو اللہ تبارک و تعالی دو حصوں میں تخصیم کرتے ہیں ایک نسبی رشتہ اور ایک سسرالی رشتہ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس چیز کا اظہار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بندوں پر بے شمار احسانات فرمائے ان کی ضرورتوں کے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا دنیا کو سجایا آسمان اور زمین کو ان کی خدمت میں معمول کیا وہی پر اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر ایک احسان کا تذکرہ کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالی عظیم ایسی ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے نطفہ انسانی سے پیدا کیا اور نطفہ انسانی سے پیدا کہنے کے بعد انسان کو دو طرح کے رشتے دو طرح کے خاندان میں اللہ تبارک و تعالی نے جور دیا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے اس مجال کو اور وساط عطا کی جائے اور اس کے بارے میں کہا فَجَعَ لَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا اب اس کے بعد جو دو رشتے وجود میں آئے ایک نسبی رشتہ اور ایک سسرالی رشتہ اور ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ یہی سسرالی رشتہ وہ رشتہ بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کہتے ہیں کہ یہ سسرالی رشتہ اپنے سسرال والوں کے تہیں ایک دوسرے کو ہمدرد بناتا ہے غمخار بناتا ہے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہماری اور آپ کی پہلی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس جہاں میں نہیں رہتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اس طور پر مضبوط رہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کا پاس رکھتے ہوئے جب گھر میں کچھ بنتا ہے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجواتی ہیں جب موقع آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی بہن حضرت اسمہ کا معاملہ کہیں پر آیا تو ان سے اس تعلق سے اس اپنائیت کا اظہار اور معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے میرے بھائیوں ناظرین کرام یہاں پر ایک چیز آپ کو اور بتا دیتے ہیں کہ اسلام نے اس خاندان کو صرف نسبی خاندان صرف سسرالی خاندان تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ اس کو مزید اسعدی اور اگر کسی بچے کو کسی عورت نے دودھ پلایا ہے وہ اس کا رضائی بیٹا تو اس ماں نے اور جن لوگوں کو دودھ پلایا ہے وہ بھی اس کے رضائی بھائی اور بہن بن جائیں گے لہذا اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جن رشتوں کو خاندان کے اندر جگہ دی اس کے اندر ایک طرف نسبی رشتہ دوسری طرف سسرالی رشتہ اور تیسری طرف رضائی یعنی دودھ پینے والے رشتے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے خاندان کے بندھن میں باندیا ناظرین کرام یہاں پر ایک چیز میں اور آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنا نکاح کرنا ایک دوسرے سے رشتہ لینا اور دینا یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں قرآن کا مطالعہ کہتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے یہ یقیناً ایک ذاتی رشتہ ہے لیکن صرف ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ ذات سے آگے بڑھ کر خاندان کے افراد تک آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور کئی طرح کے لوگوں کو اس کے اندر جوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ حمدردی کا وہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتہ ادواج کا مقام جو خاندان کی بنیاد ہے بڑا عظیم قرآن دیا اور جہاں پر اس کائنات کی عظیم ترین مخلوقات انسانوں کا تذکرہ کیا تو ان میں سب سے عظیم رسولوں کا تذکرہ کیا نبیوں کا تذکرہ کیا اور یہ بیان کر دیا کہ یہ انبیاء اور رسول جو اللہ کے سب سے محبوب ہیں یہ انبیاء اور رسول جو بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ ہیں یہ انبیاء اور رسول جو اللہ کا پیغام بندوں تک فرشتوں کے ذریعے ملنے کے بعد عام کرتے ہیں یہ انبیاء اور رسول یقیناً بہت مقدس بہت عظیم بہت بڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے سورہ راد کی آیت نمبر 38 میں کہا وَلَقَدْ أَنسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَذْوَاجًا وَذُرِّيَّا اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے بہت سے نبی اور رسول بھیجے آپ سے پہلے نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلتا رہا جس طرح آپ انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوی اور بچے عطا کیے آپ کو رشتہ ازدواج کی نعمت سے نوازا یا صرف آپ کے ساتھ صرف آپ کا امتیاز نہیں ہے بلکہ یہ خصوصیت تمام انبیاء کی رہی ہے بیشتہ نبیوں اور رسولوں کے اللہ تعالیٰ نے بیوی بھی رکھے تھے ان کے اولاد بھی دیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت ابراہیم اسی خاندانی رشتے کی وجہ سے باپ کی محبت کی وجہ سے اپنے باپ کو بڑے پیار سے بہت ہی تعلق سے اسلام کی دعوت دیتے رہے اسی خاندانی محبت نے حضرت نو علیہ السلام کو آمادہ کیا کہ اپنے بیٹے سے بار بار اپیل کریں کہ بیٹے ایمان لے آؤ ایمان لانے والوں کے ساتھ ہو جاؤ اسی رشتے نے ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کا ذکھا تھا کہ چچا ابو طالب ایمان کیوں نہیں لاتے اس لیے کہ انبیاء کو اللہ تعالی نے رشتے ازدواج سے نوازہ ان کے بیوی بچے ان کے بھی خاندان دیئے جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی ذاتی خواہش پورا کرنے کا سبب نہیں بلکہ یہ ایک بہت بلند مقام ہے نسل انسانی کے ارتقاء کا نسل انسانی کے بقا کا دنیا کو قیامت تک آباد رکھنے کا سبب ہے اور اسی وجہ سے اس رشتے کا مقام بہت بلند بیان کیا گیا ہے جب ہم قرآن کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک چیز اوس ہمارے سامنے آتی ہے کہ سورہ زوم کی آیت نمبر اکیس میں اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں اور اس کے اندر یہ وضاحت کر دی گئی کہ یہ خاندان یہ رشتے کا آگے بڑھنا ایک فرد کا دوسرے فرد سے جڑنا نکاح کا ہونا یہ صرف ایک رسم نہیں ایک رواج نہیں ایک خاندان کے وجود میں آنے کا صرف سبب نہیں بلکہ اس کا مقصد سکون کا پیدا کرنا ہے اس کا مقصد زندگی میں اتمنان کا پیدا کرنا ہے اس کا مقصد ایک دوسرے کے اندر اپنایت کا پیدا کرنا ہے اور یہی نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس چیز کا جائزہ لے سکیں کہ کس طرح اللہ پیار محبت انسیت کے ماحول کو پیدا کرواتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب رشتہ وجود میں آتا ہے تو ایک شوہر اپنی بیوی کا جو اس سے پہلے اجنبی تھی اسے جانتا نہیں تھا لیکن اب اس کے پورے خرچے پوری ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو اپنی پریشانیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے لیکن بیوی کی پریشانیوں کو برداش نہیں کر پاتا بچوں کی الجھنوں کی خاطر تڑپتا رہتا ہے قرض لیتا ہے ادھار لیتا ہے دن بھر محنت و مشقت کرتا ہے لیکن کوشش یہ ہوتی ہے جو ایک خاندان میں ایک دوسرے کے ذریعے پیدا ہونی چاہیے اس کے تحت ایک دوسرے کے سکون کا ایک دوسرے کے اتمنان کا ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کہنے کا کیسے انتظام کیا جائے اپنے رشتے دار پر آنے والی پریشانیوں کو کیسے دور کیا جائے ان کے اوپر مڈلانے والی آفتوں سے انہیں کیسے بچایا جائے ناظرین کرام ہم اور آپ خوب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے خاندانی نظام کو بڑی اہمیت دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں مختلف انداز میں پیش کیا جا رہا ہے آج کی اس پہلی نشش میں ہم نے اس کے ابتداء خاندان کی مختلف قسموں کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی انشاءاللہ آئندہ کی نششتوں میں خاندان کے تعلق سے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ طے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو صحیح طور پر سمجھنے اس کو مقبل طور پر انجام دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کے جو تقاضیں ہیں اس کے جو حقوق ہیں خاندان کے اندر چھوٹے اور بڑے کا جو فرق ہے میاں بیوی کے درمیان رب سے پیدا کہنے پیار محبت کے بڑھانے کے جو ذرائیں ہیں ماں باپ کے جو حقوق ہیں بیچوں کے جو حقوق ہیں یہ ایک دوسرے کو سمجھنے اس کو عمل میں لانے اور ایک دوسرے کو آگے بڑھانے اور خاندان کے ذریعے پورے سماج میں پیار و محبت پیدا کہنے انصیت پیدا کہنے ایک اچھا اور صالح معاشرات وجود میں لانے کا سبب بنائے آئیے اسی دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی نشستوں میں خاندانی نظام کو سمجھنے کے لیے ہم اور مختلف آیتوں اور احادیث کو پڑھیں گے اس پر غور کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ